سو اگر آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تو آج جو ہے ہم سوڑڈ بکس کی بیسنگ سے آگے تھوڑا سا موگ کریں گے اور آگے اس کو ایکسپلین کریں گے جو جو چیزیں ہمیں فرس ویڈیو میں دیکھی رہی ہیں تو اگر آپ نے فرس ویڈیو میں نہیں دیکھی یا آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو میں ڈسکرپشن اس کا لنک بھی ایڈ کر رہا ہوں تو آپ وہاں جاگے اسے واش کر سکتے ہیں اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے آپ کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کریں تو میں ضرور آپ کی جو بھی کیوری ہوگی اسے سولو کروں گا سلیٹسٹارٹ فر ٹوڈ ای نیو ویڈیو سووڑڈ بکس اوپن کرتی ہے میں نے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہوگا پارٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا جو فرسٹ انٹرسیس آئے گا تو وہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے ساری میں نے آپ کو بتایا تھا فیچرز کیسے ہوتا ہے سرسیس سیٹ میٹل وہ سارا میں فرسٹ ویڈیو بتا سکا ہوں اس کے علاوہ میں نے یونٹ چینج کرنے اور اس کا اس مطلب سارا کچھ بتایا تھا آج میں ان سب کوئی فیچرز کو کسٹمائز کیسے کریں کیسے کس طرح کس طرح کر کے ہم انہیں ایڈ کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنی کسٹمائیٹیشن کر سکتے ہیں کوئی نیو بار اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہیں کوئی بار یہاں سے رموو کر سکتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاس طرح ضرور باش کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو کسٹمائز کرنی ہے چیزیں تو ایک اپنی پاس یہاں سے بھی کسٹمائز کریں ٹھیک ہے یہاں سے جا کے کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اپنی پر یہاں پہ بھی اگر آپ ٹرائٹ کلک کریں گے تو یہاں سے کسٹمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہی اپنی ہوگا یہاں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں کیا کیا تو وہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں یہ دودھ بار ہے سب سے پہلے آپ کے بعد شورٹ کٹ باز میں کمانز ہیں میں نیو ہے کی بورڈ ہے یہ سارا جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کسٹمائیڈیشن بار ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں جیسے یہاں پر یہ سارے بات иной بار ہے تو یہ والا جیسے یہ بار ہے یہ والا بار ہو گیا ٹھیک ہے Ambat جتنے لی ہیں سارے اس کے اندر ہی ہیں یہاں سے ہر انسلیق کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے طول باز میں کہتے ہیں اس کے لئے کیا ہے؟ کہ آپ جیسے ابھی یہاں سے کوئی بھی طول باز سلیکٹ کرنے اینکے ہم یہاں سی bigger him ٹھے مودڈ ٹھوز ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سارے فیچر چاہتے ہیں وہ یہاں پہر اگر آپ ایک کو ڈرائی کر کے جہاں بھی آپ سکنا سائیں تو آپ کر سکتے ہیں اب انہوں نے ادھر کیا ہوا ہے تو اس کے لئے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جہاں سے آپ انچیک کریں گے ٹھیک ہے یہ سارے ٹول بات جسلیں بھی ہیں یہ ہی ٹول بات سے کسٹمائیشن ٹکی آنے ہیں جیسے یہ جو ہے ٹول بات سے ہیڈ ٹول بات کہتے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں تو جہاں سکر کریں تو وہ یہاں سے remove ہو گیا ہے کیسے ہی ہم اسے چیک کریں گے تو جہاں پہ واپس آگیا ٹھیک ہے اس کے لئے ٹول بات تو یہ بھی یہاں پہ بننے میں ہیں تو وہ جسے مشہ دل بات کہتے ہیں تو یہ ہواڑا جو ہوا ہے ٹول بات ارادہ ہے ٹھیک ہے یہ جو موشن ٹول بات ہے یہ یہاں پہ جو ہے یہ موشن ٹول بات ہے اوکی اکی اوپر آئے تو یہاں سے آپ جتنے بھی ہیں ڈول باز وہ سارے ستیکس کا چکھیں یہ جو ہے ٹاسک چینج ہے تو یہاں سے ایسا ہی یہ مطلع جو ڈول باز ہے یہاں سے انچیک ہوگا ہے یہ آپ کی بلکی ہے آپ جیسے اسے جانسکس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ڈول باز کے اندر یہ سارے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں بھی یہ آئیکل کے سائزز ہیں اگر آپ اسے سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے بڑا سائز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہاں بڑے سائز سائز ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ نے مطلع کے سائز بڑا چینج کرنا ہے تو اب اسے دوبارہ اس کے سائز میں کے ہیں تو یہ واپس میں ہے چینج ہو کے اس کے سائز میں واپس آتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے ہمیں شورٹ کٹ باز ہیں شورٹ کٹ باز ہوتے ہیں اٹھ کے اندرگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں شورٹ کٹ باز کیا ہوتے ہیں کو دے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں آپ لے سیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آپ کو ڈرائنگ کرتے ہیں تو جیسے میں سرکل لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ سرکل لی ہے لہذا سرائیٹ کٹی ہے س لیکٹ پہ گئے تو یہ باہر آکھ ہے ٹھیک ہے اب کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شورٹ کٹ کی جو کے ذریعے سے انھیں موڈیفائی کریں گے اس کی دیمینشن چیک کریں تو اس کے لئے کیا ہے ایک تو آپ جہاں سے جائے اس کی دیمینشن ایسا کہ آپ جہاں سے جا کے دیمینشن نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ آنا تو آپ نے دیمینشن یہاں پہ چیک کرنی ہے اس کی تو اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سیمپل اس ٹائپ کرنا ہے تو یہ جو ٹول بار آئے گا یہ آپ کا جو ہوگا ہمارا جو شوٹ کا ٹول بار ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیمینشن میں جائیں اور یہاں سے سیلیکٹ کریں تو جیسے سیلیکٹ کریں گے جہاں پہ کچھ کچھ دیمینشن آگیں گے جو بھی آپ اٹھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کچھ کرنا چاہتا تو کوئی سکتے کروں گا تو یہ یہاں سے سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے انچہ کریں تو آپ باہر آجائیں گے ایڈٹی ٹھیک ہے تو ایسے آپ اسے شروٹ کاٹ جو ٹول بارہ اسے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا کسٹمائزیشن بتا دیتا ہوں پہ پر فرض کریں یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے کہ میں اس میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر دیتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں کہ فیلٹ جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو شورٹ کٹ کرنا ہے تو اپنے یہاں سے درائگ کرنا ہے اور یہاں پہلا کے اپنے سے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ فیلٹ کا آپشن ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ اسے بھی موڈی فائی یہاں سے کر سکتے ہیں اسی گو کہ یہ ہوگیا میرا شورٹ کٹ باب آگے آتی ہے مرies پر کمانٹ ٹھیک ہے یہ والی کمانٹ ڈیوالی کمانٹ جو accessing ڈیوالی توور پاس کے اندر والی کمانٹ جو ہو شریہ یہ ہےٹی کمانٹ جو جو irgendwo ہے ہم جہاں سے بھی آپdollar فیچر بھی چاہوں فیچر کی کمانٹ ہے تو آپ یہاں سے اٹھائیں انہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہوتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے یہاں پر یہ فیچرز ہیں فیچر کی کمانڈ یہ والی ہیں تو یہاں پر یہ والی کمانڈ مینشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سیچرز سکیچ اور شیٹ میٹلز کی ملا کے کوئی ایک جو علیہ دا بار یہاں پر جو ہے جنریٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جس طرح یہ شیٹ میٹلز اور صرف اس کا علیہ دا لہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے پر کلک کرنا ہے ایڈ پر جائیں ٹھیک ہے تو ایمٹی ٹیپ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا نیو ٹیپ اوکنے ہو جائے گا تو میں ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں example for example یہاں پہ example لکھتے اسے انٹر کریں تو یہاں پہ یہ آپ کا example آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے صرف سبب کہہ کرنا یہاں سے اٹھا کے اسے یہاں سے ڈریک کریں یہاں سے آپ اسے ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈرائنگ ہے ڈرائنگ میں بھی کوئی ساتھ اٹھا لیں یا یہ کرز ہے کرز میں سے بھی آپ کو اسے اٹھا یہاں پہ آئٹ کرنے اس کے بعد فیچرز ہیں فیچرز میں سے بھی آپ یہ لاؤفٹ ہے لاؤفٹ ہے ڈرافٹ ہے یہ لاؤفٹ ہے اسے اٹھا گے یہاں پہ آئٹ کرنے ٹھیک ہے تو یوں کر کے آپ یہاں سے اپنا کسٹمائیز بات جو ہے وہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دلیٹ کرنا پر صورت کریں تو یہاں سے اپنی دلیٹ میں چاہتے ہیں یا دلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے جو آپ اس طرح اپنا ایک بار بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ سارے جس دنی بھی کمانڈ ہیں کسٹمائز کی گئی ہے یہ پاک کرد کی تھی یہ صورت کی طرف سے ہی کی گئی ہیں اگر آپ اپنی مدی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا ہے مینیوز آ جاتے ہیں مینیوز اندر کیا ہے جیسے آپ یہ فائلز میں جاتے ہیں تو یہ جو ہیں جتنے بھی ہیں فائلز کے اندر جتنے بھی یہ ہیں یہ سارے یہاں سے ایڈ کی گئے ہیں جیسے یہ سیو ہے سیو ہے یہ سارے جتنے اگر آپ اسے rename کرنا چاہتے ہیں یا ایسے remove کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے files ہیں edit ہیں edit کے یہ والے ہیں ٹھیک ہے views کے یہ والے ہیں تو اگر آپ یہ add بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ keyboard keyboard کے اندر آپ جیسے اب یہ یہاں پر آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو برز کریں کہ آپ edit میں جاتے ہیں یا views میں جاتے ہیں تو یہ بھی سیم ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ ماؤس گیسٹرز ہیں ماؤس گیسٹرز کے اندر یہ بیسک سے ہیں وہ فور گیسٹرز پہ ہوتا ہے میں نے بارہ پہ کیا ہوا تھا ٹویلز پہ کیا ہوا تھا ایسے بیسک جو تھا یہ فور گیسٹرز کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا پروسہ ہے مثلا کہ اگر آپ آہ پار ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہ ماؤس کے ذریعے ہے تو اگر آپ کے پاس جو سینٹر بٹن ہے آپ اسے کلک کر کے رائٹ مٹن کلک کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس طرح گھا پر پا انٹریفیس آ جائے گا تو آپ اسے وہاں سے جو ہے کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ اس کے ویوز چیک کرنا چاہتے ہیں تو ویوز کر سکتے ہیں ڈیمینشن وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سکیچ کے اندر وہ کر سکتے ہیں اسیمبلی کے علیہ دا ہیں ڈروائن کے علیہ دا ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں ایک کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم یہ سرکل دیدان کیا ہوا ہے تو آپ اسے سینٹر والا بٹن دبائیں ٹھیک ہے اور سینٹر والا اور رائٹ والا بٹن دبائیں گے تو یہ جیسے ہی گیس چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لائن را کرنا چاہتے ہیں یا ٹرائنگل جیسے ٹرائنگل میں سیلیکٹ کی ہے تو یہ اسی ٹائنگل سیلیکٹ ہو گئی آپ کو کوئی کمانڈ جو ہے وہاں سے پک نہیں کرنی پڑی تو آپ یہاں پہ آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو اینڈر ہے آپ کو شیئر ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ شیئر نہ ہو تو وہ یہاں شیئر رموک کر کے اسے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ساری کمانڈز ہے میں آگے آپ کو اگلی ویڈیوز جو میں سکیچن کے اوپر بناوں گا تو اس کے اوپر ساری کمانڈز کو تو ہے وہ انڈیویجلی آپ ایکسپین کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک تھا کسٹروائیزیشن کا ٹھیک ہے یہ کی بورڈ کے اندر ہوں کے آئے یہ کی بورڈ کو میں نے آپ کو بتا دیا مالس گیسٹرز ہوتے ہیں مالس گیسٹرز بتا دیئے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گیسٹرز جو ہیں وہ زیادہ ہوں مطلب کے درائنگ کے لئے تو آپ نے اس میں گیسٹرز میں سے جا کے اپنے مرز کے گیسٹر یہ ہے جیسے 12 گیسٹرز ہے تو آپ نے یہ یہاں سے سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے گیسٹرز بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے مرضی کی جو کمانڈ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ لائن کمانڈ ہے اس کی جگہ پر کنسٹرکشن جیسے یہاں پر جو ہے لائن ہے تو یہاں پر جو ایک لائن ہوتی کنسٹرکشن لائن ہوتی ہیں تو آپ وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا معافی اندر اکسٹرکشن لائے ہیں تو یہاں سے آپ نے اسے سلیکٹ کر لینا ہے تو جیسے اسے یہاں سے اٹھائیں گے یہاں پر آپ کے اس پر لائن بلا کے سپلائن کی جائے گا اسے ایڈ کریں گے تو یہ اس کی جگہ پر ایڈ ہو جائے گا یہاں سے اسے یہ ایسا سارا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا معافی لئے یہ باری کمانڈ یہاں سے ریمو گاتا جائے تو آپ میاں سے جانا ہے ریسٹ کے جانا ہے اسے ریسٹ کریں گے تو آپ کے کوئی والی جو ہے گیسٹرز رکھیں وہ واپس چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹرل گیسٹرز ہے ٹھیک ہے اسی برہنے میں آپ ہی تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کسٹومائزیشن ہے تو یہ کسٹومائزیشن میں اتنا نہیں تو یہ مین جو یہ ہے ماؤس ہو گیا اس کے بعد کی بورڈ ہو گیا کی بورڈ کے اندر یہ یہاں سے جا کے آپ نے کرنا ہوتا ہے تو جیسے نیو ہے اوپن سٹرز 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 ہماری ویڈیو یہاں تک تھی کسٹومایزیشن کے لیے کہ ہم اس کا انٹریفیرنس کیسے کسٹومایز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو ہے میں نے اس کے جو بیسک سیٹنگ دی اس کی جو اس کے میرے یہ معیر میں سے گلیٹڈ تھے ٹھیک ہے جیسے میلی میٹر میٹر میں وہ کیسے سلیکٹ کرنا ہے وہ میں نے سارا کچھ جو ہے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا میں اس کا جو لنک ہے وہ دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ دوبارہ وجہ پہ ویڈیو دے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انفیلیشن آپ کو کافی ملی ہوگی اور آپ کو کافی نالیج بھی ملا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں تو میں ضرور آپ کا جو ہے جو کیلئی ہے تو صورت کروں گا سو ٹھینکس فار ٹوڈے اور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کیے گا اور نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے نئے چینل کے ساتھ ہوں رہیے گا سو ٹھیک خیر